قریب ہے ہیومن رائٹس کیونکہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام بھی اسی چیز کی درست دیتا ہے کسی ایک معصوم کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور بہت سی اس کے اندر ریلیجیس جو ہماری آیتیں ہیں قرآن پاک کی ان کے اندر یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کسی بھی چاہے کسی بھی مذہب سے یا سیکٹ سے ہو کوئی بھی انسان تو اس کے ساتھ جو اس کا حق اور اس کا رائٹ ہے اس کو کوئی چھیلنا ہوا تو وہ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واسطہ دیا ہے کہ میں خود جھگڑوں گا اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی خاص طور پر اقلیتوں کے ساتھ تو یہ ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں ہم سب جو ہیں بہت سی باتیں ایک دوسرے کی عزت اقیدت میں نے یہ ساری جو خوبصورتی پاکستان میں دیکھی ہے اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ اس طرح کے انسیڈنس پوری دنیا میں ہوتے ہیں ریشل ٹارگٹنگ جتنی یورپ ویسٹ کے اندر ہوتی ہے امیجن بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں اور انڈیا میں تو انبیلیویبل ہے اور جس طریقے سے ہماری پوری سوسائیٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے پورے پاکستان کے اندر نا صرف اس کو پروٹیسٹ کیا ہے بلکہ امن مارچز ہوئی ہیں جڑا والا میں بھی ہوئی ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہوئی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اور بھی مزید ایکشنز ہم لوگ لیں گے اور میں نے سیجیشنز بھی آج ساری لی ہیں آپ سب سے جو آج جتنے یہاں پہ سپیکر سے اور جو ہماری اپنی بھی میٹنگز اسلامباد میں چل رہی ہیں سیول سوسائیٹی کے ساتھ بھی چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ ہیومن رائٹس اور ویمن امپارمنٹ اور ریلیجس ہارمنی کو اور بھی زیادہ میسر طریقے میں ہم لوگ آپ تک اس کو پہنچا سکیں اور ایک کیونکہ ابھی یہ اناؤنس ہونا ہے مگر ایک مائنورٹیز کے لیے ہم لوگ ایک پورٹل بھی لانچ کرنے والے ہیں بہت جل جس کے اندر کوئی بھی آپ کے کوئی ایشیوز ہوں گے وہ ڈائریکٹ اس کے اندر آن ریکارڈ ریجسٹرڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری علاجہ ہے جو جو لیگل ایڈ کا جو ہمارا ادارہ ہے ہومن رائٹس کا ان کے ساتھ مل کے جو آپ کے انسیڈنس ہوتے ہیں جو بھی کوئی ہوتے ہیں تو ان کی آگے لیگل پروسیڈنگز کے اندر ان کو بہتر بنانے کے اندر ان کو گائیڈ کرنے میں آپ لوگوں کو اس کے اندر بھی کافی کام کیا جا رہا ہے تو انپروف دی لاؤ ان آرڈر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ ساتھ جو اپ ڈیٹس میں آپ کو دینا بھی چاہ رہی ہوں کہ نہ صرف ہم لوگوں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے ایک کنڈیمنیشن کرنی ہے یا سوسائٹی کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلسل ایک اویرنیس کیمپین ایڈوکیشنل انسٹیوٹس میں سپیشلی ہمارے سیلیبس میں اس کے پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی کہ ہم انٹرفیت ہارمینی پر کام کریں اور ابھی جو یہ انسیڈنٹ ہوا جب ٹوئنٹی تھری جرچز کو جلایا گیا تو اس سے پہلے مانی پور کا وائلنس چل رہا تھا انڈیا کے اندر اور بہت سے شواید جو ملے ہیں اس میں یہی ملایا ہے کہ اس کے اندر راک کی انوالمنٹ ہے جو یہ چرچز کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا ہے جو کہ انڈیا کے اندر جی ٹوئنٹی کا سمٹ ہو رہا تھا تو انڈیا کو اس ہر جگہ سے جو ہے بہت زیادہ شنمندگی ہو رہی تھی کہ انہوں نے مانی پور کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیا کریں چرچز جلا رہے ہیں فورسٹ کنورجنز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیے جا رہے ہیں انٹی مائنورٹی بلز پاس کریں کشمیریوں کی نسل کشی کریں سکھوں کے ساتھ کیا کریں تو اس شنمندگی کو ہٹانے کے لیے بھی یہ ایک فالس فلیگ اس طرح کے آپریشنز کرائے جاتے ہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پاکستان کی فضاء دیکھتے ہیں اور جس طرح کہ اسے پوری سٹیٹ مشینری ہیڈ آف دسٹیٹ سب یہاں پر آئے ہیں اور میں نہیں کہتی ہوں کہ یہ دنیا پرفیکٹ ہے بہت سے چیلنجز ہیں آپ کے لیے جو میں سب کے آپ کے سنوں گی اور آپ کی جو ٹیم جو ہم نے بنائی ہے اس کے طرح بہت سی برینسٹارمنگ ہوگی کہ اور بھی زیادہ آپ کے لیے زندگی جو ہے آسان کر دی جائے آپ کی اپورچونٹیز بیٹر کر دی جائیں آپ کی ریلیجس پریکٹیسز کے حوالے سے جو جو آپ کو اشیوز لگتے ہیں ان کو ہم نے امپروف کرنا ہے ہم آئے اسی کام کے لیے اور میری اپنی زندگی ہی جو کا پورا میننگ ہی ہومینیٹی کی سروس ہے کیونکہ کشمیری قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس صدی کی تاریخ میں مطلب کہ صدی کا ہٹلر آپ کہہ دیں کہ جو اس وقت کا موڈی ہے جو ظلم کر رہا ہے اور میرے اپنے شوہر ایک ڈیت سیل کے اندر ہیں کشمیری قوم جو ہے اپنی مسجدوں کے باہر تالے لگ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی تارگیٹی کیونکہ آپ کی مسلم اور آپ کی کرسچن آپ کی دلت اور آپ کی سکھ اور ابھی ان کی جو ٹیرزم ہے جو ریلیجس ایکسٹریمیزم ہندوتوہ بریگیڈ ہے پوری دنیا میں یہ ٹیرزم کی آگ چل پڑی ہے اور ابھی انہوں نے جس طرح سکھوں کو مرڈر کیا ہے ایک سکھ لیڈر کو کینیڈا کے اندر تو یہ پوری دنیا میں پورے نیکسس ہے کہ کہاں کہاں یہ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور کن معصوموں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی ڈسٹریکٹ کیا جائے جو اصل حالات ہیں انڈیا کے اندر تو بہت بڑا ایک دشمن ہے دہشتگردی میں بہت جنگوں پہ وہ انوارڈ رہا ہے انڈیا پاکستان کے اندر اور یہ انسیڈنٹ اس کو سوٹ کرتا تھا مگر جو بھی لاؤس ہوا شکر ہے جانی لاؤس نہیں ہوا اور آج کیونکہ انٹرنیشنل پیس ٹے ہے اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں کہ 21 سپٹیمبر ہے تو میں امن کی جب بات کروں تو مجھے ایک ہی پیغام آتا ہے کہ ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں مقبوضہ جمہو کشمیر میں ایک کرفیو ہے جیل جیسی صورتحال ہے کہ یہ بھی پیغام میں اپنے مسیح بہن بھائیوں کے دنیا تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ ان کو بھی ایک پوری قوم کو جس طرح زبا کیا جا رہا ہے قبرستان کے اندر ان کی بھی آواز بنے اور جتنی بھی اپریسٹ کمیونٹیز ہیں پوری دنیا کے اندر اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو بھی ہم امپاورڈ ہیں جس کے پاس جتنی سکت ہے ہم انسانیت کی خدمت کریں اور مل جل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک ایسا امن کا محول پیدا کریں کہ دنیا رش کریں ہمارے اوپر اور جہاں جہاں آپ لوگ کو بھی میں اس کہتی ہوں کہ آج کا جو یہ ایونٹ ہوا ہے اس کے بعد میں چاہوں گی جبران صاحب ایک آپ کا سیجیشن باکس ہونا چاہیے یہاں پہ جہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کی جتنی بھی سیجیشنز ہیں اس باکس میں پلیز ڈلوائے جب میں چلی بھی جاؤں بھائی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ساری جو بھی آپ کی رائے ہیں جتنی کیونکہ میں نے ہنڈرڈ ڈے پلان بنانا ہے ہم ایک انٹیرم سیٹ اپ کے اندر آئے ہیں مگر جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کو اپلیکابل کریں جی جی بتائیں جی جی پلیز بتائیں مائک مہدر پاکستانی میرا نام محمد فہد ہے میں جورنمنٹ پارل ایونیورسٹی جیسی جیسا بات کا بیسرسٹر ہم کشانتین کرتے ہیں ایدر پاکستانی کہ آپ ہمارے ساتھ آئے اور سوچنٹی شو کی تکا ہے آپ نے جیسے ساتھ بات دیں گی تو کیا ہم یہی وینت دوبارہ بھی ایسی منقل ہو گئی کہ یہ وینت ہو گئی ہے ایک اکسیڈنٹ ہو گا تو ہمیں دوبارہ بھی ایسی موقع ملے گا یا اس چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یا ہمیں کوئی شوٹی ہے تو دوبارہ ایسا نہیں ہو گا کہ ہنڈر پرسنٹ آپ شوٹی دیتے ہیں کہ ایدر پاکستانی کہ ہمارے پاس دوبارہ ہمارے پاس دوبارہ بھی ایکشیو نہیں ہوگا اور سیکرڈ آف آرہ کہ ہم ہر بات جیسے ہم نے یہاں سنا کہ وہ نے وہاں اعلان کیا گیا کہ آپ گھر کھالی کرتے ہیں اگر آپ کو جان پیالی ہے اس وقت کیوں کی ایکشن لیا گیا کارس ہوتے ہونے کے بعد ہی کیوں ایکشن لیا گیا اس وقت اس وقت کہاں دیتا ہی اس وقت کیوں کی ایکشن لیا گیا آپ اور ہم بعد میں آجوز پر پستا رہے ہیں اور آپ نے بیانہ دے رہے ہیں میرے گروہ کی وقت پر اس وقت پر ایکشن لیا گیا بلکل آپ چھیک کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کی گلے شکوے اور جو آپ کی ابزورویشنز ہیں اور اللہ نہ کرے کبھی بھی کبھی بھی ایسا انسیڈنٹ پھر نہ ہو پاکستان کے اندر کہیں بھی دنیا کے اندر نہ ہو اور اس لئے میں یہاں پر بھی آئی ہوں اور ہم ایک پالیسی فارمیشن بنا رہے ہیں عمومن انٹیرم سیٹ اپس کے اندر لوگ پالیسیز نہیں بنا رہے ہوتے ہیں الیکشنز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں مگر کیونکہ میں خود ایک ہیومن رائٹس کے اوپر میرا ساری ہماری جدو جہد ہے میں ایک ازادی کی تحریک کو ہمارا خاندان لیٹ کر رہا ہے تو ہنڈرڈ اے پلان ہم بنا رہے ہیں اور اس کی پالیسی فارمیشن اس وقت ہو رہی ہے اس کے اندر آپ لوگ کی سیجیشنز چاہیئے دیکھیں آپ لوگ کے ساتھ مل کے سیبل سوسائیٹی کے ساتھ مل کے میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ کو الگ رکھ کے پالیسیز بنائی جائیں تو وہ ایٹھنک اپلیکبل نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی ڈریکٹ جو کنسرنز ہیں ڈریکٹ جو آپ کے ایشیوز ہیں جو آپ کے ہرڈلز ہیں وہ اس کے اندر میں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے اور سوشل کوہیشن انٹر فیتھ ہارمینی ایک ایسی فضاک انوائرمنٹ تب ہی ہو سکتی ہے جب سارے سیگمنٹس آب دو سوسائیٹی جو ہوتے ہیں اس کے اندر اور سپیشلی جو مارجنلائز فیل کر رہے ہیں یا مائنورٹی ہیں ان کو زیادہ ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے تاکہ ان کے جو اندر مائن میں جتنی بھی فیرز یا سیجیشنز ہیں کیونکہ آپ سب جو ہیں پیٹریارٹک ہیں آپ پاکستانی ہیں آپ کا جو بہت رائٹ ہے ایکول رائٹ ہے ایسا پاکستانی جو ایک مسلم کا ہے ایک ہندو کا ہے اور میں اپریشیئٹ کرتی ہوں جتنے بھی سٹیپس پرائم منسٹر نے لیے ہیں چیف منسٹر نے لیے ہیں اور جتنی بھی ہائیرارکی ہے اس شورٹ انٹیرم سیٹ اپ میں انسیڈنٹ ہوا ہے اور فوراں ہی ایکشن لیا گیا ہے اور اب لانگ ٹرم جو اس کے اوپر پالیسی بن رہی ہے اور خاص طور پر میری جو اپنی ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے اس کی طرف سے اور اس میں میں چاہوں گی کہ آپ ینگسٹرز بھی اس کے اندر آپ کو میں بلاؤں گی بھی اور آپ اس کے اندر اپنا جو سجیشن باکس کی میں نے بات کیا سوی پلیز کچھ سجیشنز ہیں اور ایک اور بات جو ڈسٹرک لیول کے اوپر ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر یہ ہم نے پی ایم ہاؤس کے اندر بھی بات کی تھی کافی اس کے اوپر میریتھون سیشن ہوا تھا کہ ان کی ریپریزنٹیشن زیادہ سے زیادہ سیبل سوسائیٹی میں جو مائنورٹیز ہیں پاکستان کی ان کی ریپریزنٹیشن زیادہ سے زیادہ ہو اور فالو ہاپ ہو اور ایکشن ہو جو جو ان کمیٹیز کے اندر سجیشن سیجیشن آرہی ہیں اس میں اس چیز کو اپنیشیپ دیا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو بس اول میرا تصناب سے یہ ہے کہ میں نے آپ کی ہمیشہ سنیچز سنی ہے جو بھی جاں پر بھی آت ہمیشہ آپ کو بات کر رہی ہوتی ہے کشمیلی میں یہ ہویا کشمیر ہے میرا گھر کشمیر ہے میں کشمیر کی پیلے بات کروں گی میں پاکستانی بھی ہوں مگر کشمیر جل رہا ہے چلے؟ چلے؟ باکس میں یہاں ہے اپنے آپ کو اپنی سبسی دے تو آپ ان کو ہی دیکھ جگی اور اس کے بعد ایک اور بیٹ پسیل ہے کہ آپ نے اگر دے گئی سکتے ہیں